ہلو اینڈ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور میں ہوں سلمان اور ہم دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر کے کے ایش ڈاکیومنٹری جو کی آئی ایس پی آر کی طرف سے ہے لکھ ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویہر مین اینڈ ماؤنٹینز میٹ فج جنویری کو ڈالی گئی ہے یہ ویڈیو اینڈ کافی انٹریسٹنگ لگ رہی ہے مجھے کے کے ایش کے بارے میں مجھے زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے اتنا پتہ ہے کہ ایک ہائیوے ہے کچھ جو پاس شاید چائنا تک ملتا ہے پاکستان سے شاید وہ اس میں پتہ چلے گا دیکھتے ہیں ہاف پارٹ دیکھیں گے اس میں کیونکہ ویڈیو لمبا ہے ہاف پارٹ اگلے یا پھر کل کی ویڈیو میں ہم اپلوڈ کریں گے جو دونہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس میں کیا دکھایا گیا ہے ڈاکیومنٹری میں جو ویڈیو میں سے رکھتے ہیں دکھیں دکھیں گے پاکستان آدمی بیسٹ آن ٹو ایوینٹس کے اوپر ہے یہ سین سینڈیس دوکیومنٹری ایتھ ونڈر آب دی ورلڈ ایتھ ونڈر آب دی ورلڈ کھا جاتا ہے جگہ کو تیرہ سو کلومیٹر پاکستان تو چینل ملتا ہے ملتا ہے دوکیومنٹری فیلم بیسٹ آن سم true events انٹریسٹنگ ہوگی یہ ویڈیو ان جون نائنین سکتی 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 مجھے بلا کے کہتے ہیں نائنین سکتی 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 کہ تجھے فارن ٹرپ دے رہا ہوں اور بڑا لامبا ٹرپ دے رہا ہوں مہاں حیرانگی کی بات یہ تھی کہ آپ اندادہ کریں کوڑ کا کہ میں نے گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے تو اگزاوشن دیکھی تھی سردیوں میں یہ نہیں دیکھا تھا بے خطر اوڈ پڑا آتش نمود میں عشق اکیل ہے مہوی تماشا لبے پاہمد شاہی یہ شاہرہ ایک اور اگرم ہے اس کے بارے میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے شمالی عراقہ جات سے گزرتی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے دل سے دل سے گزرتا ہے یہ راستہ وہ کہنے لگے بھی کہ اللہ تعالی نے یہ جو چھے سو بار میں دیشتا ہے اور جو چینیز آرے یہ ہمارے لیے نعمت ہے ہماری دن رسول کو دھرے اوپور اللہ تعالی لیچے موز دریا سمجھ گئے بہت زیادہ رسکی تھا کام کرنی کتنا خوبصورہ دے گئے اس لئے یہاں سے ہوس چانے وہ یہ مسwire Juan onde ہر ہیں ج KP سے ہتے ہو اور جو جہاں ہمارے چیچنے چیچنے جو موسک gains ہے کام کروں game کہ قرین نہ موسیقی 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 کارکورم ہائیوے موسیقی اتنے پیارے نظارے ہیں کارکورم ہائیوے کو دنیا 8 ماجوبہ کہتے ہیں 9 سو ساٹھ و ستر کی دہائی میں بنائے جانے والی اشارہ ہماری قوم پاک واج اور کور آف انجینئرز کے بہادر ثبوتوں کی حمد، حوصلہ مہارت، جستجو اور اپنے ملک اور قوم سے محبت کا مو بولتا ثبوت ہے یہ جو ڈاکومنٹی فلم آپ دیکھیں گے اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ اشارہ کارکورم کیسے بنائی گئی اس کو بنانے میں کیا تکلیفیں پیش آئیں کیا مشکلات کا سامنا کیا وہ چیلنجز تھی جن سے نبد آزمہ ہو کر اس عجوبے ایرانی تک پہنچائیں اس فلم کے توسط سے ہم اپنی قوم، پاک فوج انجنیز اور خصوصاً ایف ڈیو کے جرری جوانوں اور افسران کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس پروجیک کو شہدل میں تعدیر ان کے لئے ٹریبیوٹ بھی ہے ہمارا سلوٹ ہے ان شہدل کو جنہوں نے اشارہ کارکورم کی تعمیر کے دوران اپنی جانوں کا مزارہ پیش کرنا گھومنے کی جگہیں ہیں بڑی بڑیاں دیکھا کہ پیارے نظار ہیں کو بڑیاں کارکورم خلال مولین ساٹھو اولڈ سلک روڑ میرا نام محمد امتاز حالد ہے میں بی امیر 36 کی امیرہ پورس ہے 18 دن اٹرائن سے میں انفیل سکول گیا امتاز حالد ہے میرا نام ساجد بسیر شیخ ہے ساٹھو امتاز حالد ہے میں 208 انڈینر بیٹالیان میں کراکورم آئیوے پر پوستے تھے اوہی شیخ ہے جو ملی مجھے کمپنی کی میں پہلا کپٹن تھا اس بیٹالیان میں جس کو اوہی شیخ ہے جنگ ملی اور دورنگ بھی ککل شنیر اور کسی کو یہ کمانڈ از ایک اپنن نہیں کھائی میرا نام سبیودین بخاری ہے اور یہ جو انٹویو ہے اس پیویٹ کا ہے جب میں کیاپٹن تھا اکتوبر انیس سو ستر سے اکتوبر انیس سو اکتر تک جبکہ میں کرکورم ہائیوے پر پوستر تھا یہ کرکورم ہائیوے جو ہے یہ چینہ پاکستان فرینڈشپ ہائیوے بھی کلاتا ہے فرینڈشپ ہائیوے بھی کلاتا ہے یہ کتوبر انیس سو دیشتر ہے دنیا میں کئی اور ایک کارپٹن ہائیوے جو ابھی موجود نہیں ہے سوائیز کیونکہ یہ جو خنجراب پاس ہے جہاں بارٹ ہے پاکستان چینہ کا وہ سونہ ہزار پانسو فٹ کے اوپا ہے آپ اندازہ کریں وہاں تک وہ میٹل ڈورڈ پرے ہیں تو اتنی ہائیٹ پہ جانے کے لیے مشینری کیسے اوپر جاتی ہوگی اور کرتی ہوگی میں اس کو ایٹھ ورنڈر آف دی ورنڈ اس لیے ابھی کہتے ہیں کہ یہ سیبل انجینئنگ ماروال آف سیبل انجینئنگ نمونا ایک سیبل انجینئنگ شاندار ہائیوے ماروال آف سیبل انجینئنگ آپ یہ دیکھئے کہ جگہ واقعی میں کچھتے ہیں اس میں گورجز آتے ہیں اس میں تننز بنے ہیں راک کے اندر اور جو بندہ ہیران ہوتا ہے کہ یہ تننز کیسے بنے ہیں اس میں چھوٹم کیتے ہیں سپسے ٹکرہ دن سپسے ٹکرہ ماروال آف ساتھ خند علاقı خود ہمارے حکس خود ہماروال آف خود خود نموان ڈقائے ڈقائے کی، ساتھا سامان کافی سارا جو آیا ہے وہ حالتل سون لکھ سا جانا سے آیا ہے لیکن چونکہ میں نے کوئی روڈ دنچ سا تو سائے کا سارا سامان سا سانہ تو ایک ان سے فورٹ کی آتا تھا پاکستان پاکستان سکر مرد فورٹ اشیرت وہ جنگ ختم گلتے ہیں جنمکہ سامان جنب سے ہضار سے ایک ان کی تشار بائی میں تک جنگیشن کیا چینی گورنمہ کو شکریہ دا کرنے کے لئے انہوں نے 100 بات ان کا شکریہ دا کیا تو چھوہ دن لائے نے کہا کہ اگر ہماری در میں آن ایک سرگ ہوتی تو پیا ہم آپ کو زیادہ اچھتی کیسے ہی آپ کو سپورٹ کر سکتے تھے شاہ رائے کورا کرم کا جو پلان ہوا تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ فارن ایکسپرٹ کو پڑے ہیں انجینیرز کو کی ایڈوائزرشپ کے لیے بلائیا کہ آپ ہاں کے دیکھیں کہ اس ٹیرین میں کس نوئیت کی جو روڈ ہے وہ بن سکتی ہے تو ایک ڈرمن انجینیر نے ایک فکرہ کہا اس نے ساری دنیا میں روڈ بنائی تھی اس نے جب اس کا ٹیرین دیکھا اس کی ڈیفگلٹی ایک سر رہا ایک سر رہا اور اس نے ریپورٹ کو پاکستانیز کیا ہے یہ انہوں نے تندریہ کا دنیا کے سب سے وہ کابل بنانے والے نے یہ کہا تھا کہ بنانے لو پاکستانیوں بنا پائے گا یہ ایسا روڈ مطلب وہ بن نہیں پائے گا لیکن بن گیا روڈ مطلب تن جگستہ بے بھولا گیا لیکن یہاں کنسٹرینٹ کیا تھا کہ پاکستانیز کیا تھا فوج ہی توڈ پیشنو کیا تھا نہ اسی میں بنا نہ پیچی بان بنا نہ سر میں بھولا نہ کنی اور چیز نہیں ایسے ہی چیز نہیں تو اسی لیے یہ ٹاکس جو آئی آدمی کو کیا گیا تاکہ وہ فوج کو پیشنو کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج ہی ایک ایسا آدھارہ تھا جو ان سب مشکلات سے گزر سکتا تھا تو اگر یہ سڑک کوئی بنا سکتا تھا تو آر میں بنا سکتا تھا اور کوئی نہیں بنا سکتا تھا تو وہ ایریہ ایسا ہے وہ علاقہ ایسا ہے جس کا مگرزی میں ٹرین کہتے ہیں کہ کوئی سیویلین کھو کنٹریکٹر یا کوئی کمانی کو کام نہیں کر سکتی اس علاقے میں پہنچنا رہنا ان لوگوں کو خانہ دینا ان کو سپورٹ کرنا لجسٹک سپورٹ اس وقت پھر تو اس وقت پھر جو ڈیڈیڈیٹ کو بیگ بیگ ارگنیزیشن اور مشکل رہنا اب собой ان لوگوں کو زیروں کو جو였تا نہیں ہی یہ کشتہ ہے سیرامالا کو اور بڑھرام سے لے کے تھوڑ ایک جگہ ہے کلاس کے پاس یہ ایک ہے جو ہے یہ راہوستان کلاسوں کا تیسرا علاقہ جو ہے وہ تھوڑ سے لے کے گلگت تک آئے ایجنسی کا آئے ایک آجتا ہے خونجرام پہ ایک ایج منصوبے کی ذمہ داری دراصل ایف ڈیو کے چار سو اکانوے اور چار سو بانوے گروپوں کو سوپنگ گئی تھے منصوبہ یہ تھا کہ چار سو بانوے گروپ بے شام سے گلگت تک سڑک بنایا جبکہ فور نائن ون بروپ نے گلگت سے خونجرام تک دونوں اطراف سے یہ کام کرنا شروع کیا تو ایک سب سے پہلے جون نائنٹی سکسٹی سکس میں دو بٹیلین ہماری لیز ہوئی 1 اینجیو بٹیلین اور 5 اینجیو بٹیلین چکلالا سے ہیر لپٹ ہوئی ختر یہ چائنیا کے علاقہ ہے پہلے کی پہلے کی پہلے کی پہلے کی پہلے کی خلیت سے اینجیرام تکسٹی روی میرے نام کرنل تنبیر آمد ہے میں 105 روڈ کنسٹرشن بٹیلین پر تھا میری بٹیلین 105 روڈ کنسٹرشن بٹیلین کیونکہ گلگت سے آگے خجاب کی طرف کام کر رہی گی اور کرکرم آئیوے جو بننی تھی وہ ہونگا ریور کے لیفٹ بینک پر بننی تھی لیفٹ بینک پر کوئی جانے کے لیے کوئی سڑک نہیں تھی تو ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم گرمی آنے سے پہلے کوئی ایسا طریقہ بنا لیں کہ ہم پار جا سکیں کیونکہ ہم نے کام پار کرنا تا تو اس لیے پھر ہم نے وہاں ایک ایریا روپے بنایا اور ہماری ساری لوجسٹکس اس اولین ایریا روپے کے سرور پرنی سائت پر جائے کر دیتا سامنان آوان پہچانے کے لیے مازی کر اس نے جو کہاہ راتی ہیں تو اس وقت چو کک Hoş میں زمیداری تھی اس سے پہلے IVR کی جہاں که آرمی انγینئرز صرف انجام دے رہے تھے تو ککہچ کی جو بگنی ہوئی ہے کہ وہاں 삼اندارہ آئی بی آر پروژیکٹ دیکھنی اس کے لئے پہلا سٹیپ جو تھا وہ آفیسیٹنگ سیوں نے جو دیا میجر مقبار نے بڑی مشکلوں سے بنایا ہے یہ روڑ بہت سال پرانا پروژگا وہ نے کہا کہ یہ سرکتو بھرم رہی ہے یہ ہمارے ملک کے لئے آئندہ سالوں میں فائدہ مانگ خالی نہیں ہوں گی بلکہ ہماری جو آگے نسلیں آئیں ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچیں گے تو یہ تھا پہلا سٹیپ جو اس یونٹ میں لیا گیا تھا اور اس کے بعد لوگ جو تھے وہ کافی جو جو اس جذبے کے ساتھ کے کے عزبوں ہوئے تھے اب وہ خوص تو پہنچی لیکن ان کے لئے ایک اپڑڈ نہیں تھا تو ضرورت ہے بات کچھ پچھلاس ایسی وہ اپڑڈ نہیں ہوں گے وہ اپڑڈ نہیں ہوں گے تو پھر امریکنس کو کہاں گیا کہ وہ ہمارے لئے لئے تو امریکنس کی ایک ٹیم آئی جو کہ فرانس سے انہوں نے سپنے جہاں لے کیا ائی سی ونٹ میں ہوئے اور سی ونٹ میں انہوں سے مچین رنگ کو ہے جو پھر میں چھلاس ضرورت ہے ضرورت ہے جو پھر میں چھلاس کردیا اس کو رنگین پر استعمل کرتا پھر چارٹرد کیا یہ خرائٹ سے چھمان جاتا تھا اور وہ خوص کو چھلاس ہم نے جب یہ نوٹ بنانی شروع کیا ہمارے پاس کوئی کپنٹ نہیں تھا کوئی مشین نہیں تھا ہم نے اسے گیتی بیچوں سے شروع کیا اور گیتی بیچوں سے ہم نے اس کے پائلٹ کٹ کیا ہم نے اسے گیتی بیچوں سے بھی تک کٹ کیا ہم نے اس کے پائلٹ کٹ کیا ہی پاکر کٹ کیا چودہ فٹ ہے ، ہم نے چودہ فٹ کی روڈ ہیتی بیچوں سے بارے جب شیش کٹ پر سلاب آیا تو وہ وہ بند بن گیا اور صداق بند ہوکی تو سوال رکارمنٹ ہوئی وہاں پر ایک بیللی سے سمعشن گے اور لانچ گیا جب وہ ناس چھیئے چاہے تو وہ ہیں کہ وہ بیللی بارا سوالات بیچوں میں میرا نام محمد عربی خان ہے ستر میں میں پیلا پوسٹنگ میری کلگت ہوئی تھی ککہ اچھوے پر والا فورٹ انجینئر میں ڈالیر میں ہاں پر نے کہا کہ اس کمپنی کو ٹاسک گیا کہ میں نے سسپنشن میں لگانا ہے اور دی ہیوی ویہیکرز تاکہ کنزا ریور کراس کرنے کے لیے جگہ سلائٹ کرنی تھی کہ کس جگہ پر یہ بنایا جائے جو سسپنشن ریج ہے اس کا میکسیمم آپ جو سپین کے مجایشتی وہ دو انچ ہوتی ہے میرمیٹ میں کیونکہ اگر آپ کی میرمیٹ جو ہے وہ ایکزیکلی نہیں ہے تو جب آپ اس کو لانچ کرتے ہیں تو اس میں صرف دو انچ کی مجایشتی ہے اور اس کا مجایشتی ہے اگر آپ نے چار سو فٹ کا دریا کے اکراس ناپنا ہے تو کس طرح ناپا جائے کیونکہ گورنمنٹ جب کہہ دیتی ہیں بناو تو ہم پھر یہ کہتے ہیں بناو بیجو بندے اگر آپ کو دنیا آپ کو انٹریو ہوگا کہ نہیں ہو آیا جنر جاوید ناصر کا نہیں ہوئی آپ نے کیا ہوا اس کو دراب کیا جنر جاوید ناصر اس کو دراب کیا جاوید ناصر کو انسی میں رہے ہیں ان کو انہوں نے دراب کیا ہے جنرل جاوید ناصر میں امید کا بارٹ و امید راہی ہے اور میرے سافتے امید راہی ہے بلکل انہوں نے بلکل انہوں میں کام کردی گیا جنرل جاوید ناصر کا وہ اسیشن کو پرانی و امید راہی ہے وہ لوگ وہاں گئے گئے تو دی اگرین ناصر کے ایسے راہی ہے کہ جنرل جاوید ناصر کی ہمیں وہ جنروں سے بہت اچھی طریقہ کیا ہے اور وہاں بہت اچھی طریقہ کیا تھا جن جن 1966 مجھے بولا کے کہتے ہیں کہ تجھے فارم ٹرپ دے رہا ہوں اور بڑا لما ٹرپ دے رہا ہوں اور جن سارے پارکل کرسکتے ہیں جو ہوا ہے وہ آ گیا یہی بھی تاکہ کیا ہے اور بڑا لیے کیونکہ چینہ کیونکہ کیا ہے بڑا لیے جو ہوا ہے اور وہاں کچھ کیا ہے بڑا لیے جو ہوا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سڑک بنی کہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ چینہ کی بولر سے اوپر سے شروع کرنی ہی ہے ہمیں اور اس کو گلگٹ لے کے آنے ہیں اگر چینہ کی بولر سے اوپر ہمیں اگر آنے ہیں تو وہ تو دس ہزار سے بھی اوپر ہوگا وہ جگہ کا نام بتائیں تاکہ میں نقشہ میں سے دیکھ سوں کہ اس کا آلتی چھوٹ کیا ہے تو مسکرہ کے انہوں نے کہا کہ ابھی تم جا کے میپ کو دیکھو گے تو خنجراب دونتا چینہ کے بولر میں تو بڑی مشکل سے اگلے دن خنجراب کو دونتا تو اس کا آلتی چھوٹیو تھا نقشہ میں دیو وہ تھا سولہ ہزار پانچ سو مجراب کارس سولہ ہزار سے اوپر کی سوئے ہو چاہے مجراب سے اوٹھ کے وہاں پر ان کو ایک دم دارگی آج دیا گیا تھا وہاں پر کوئی اقلومتائیزیشن نہیں ہوئی چھوٹ کسی کو وہاں پر ان کی تربیت نہیں ہوئی چھوٹ کسی کو وہاں پر ان کی تربیت نہیں ہوئی چھوٹ کسی کو بتایا نہیں کہ آزار پر یہ ہوگا وہاں پر ان سو پر اس بھی ایک دو چھوٹیو تھا جو کسی کو روڑ ہوا مجراب 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 تو میں نے کہا کہ یہ 150 آدمی کو آپ کو یہی رہے ہیں وہ سارے کے سارے لے جائیں گے اور میں وہ particular سے بھی دیں۔ میں نے آپ کو ڈاؤوں گ دیکھئے دیتوگت کوئی جب آفرس کو وہاں پر ضرور کیا گیا ہے اس وقت تک آپ کی اٹھنا گورنمنٹ سنکشن آئی تھے رہی دوری. نہ آپ کی اعمیسٹری تیسان تھی نہ دنگڑیں کھڑی ملتی صرف فوتا کیا تھا کہ یہ ملتے بنائی جائیں گے پیپل people were collected from all over they were placed at Asad tur some time put into the air draft and transported to time تمہارا تک مطبول سیر کرو ہو بھائی خود آ کے پاسے جائے آپ لجسٹی کوئن کا کیسے دیں گے بیدت کے لئے پاہو ہے کیونکہ پیوٹی ٹریک تھا وہاں میں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے جو کہ میں نے کوئی ایسی ٹرینگ نہیں کی ہوئی تھی لیکن میں نے کہا جی ایک سو پرچاس سی ون تری زیرو میں جائیں گے کیسے انہوں نے ساری ساری سیٹیں سب کچھ جہال کے اندر سے جو اینا ریموک کر دیا ہوا تھا اور ابھی ہم نے دروپ جہال میں بٹھانے نہیں شروع کیے میں نے کہا جی ایسی ٹرینگمنٹ ساپ نے جو بنائی ہے تو وہاں پہ چار رسی ہیں موٹی رسی وہ جہاز کے مدر پیل سے لے کے آگے تک کوکفٹ کرتیو ہے اور انہوں نے چار رسی ہیں جو تھی نا وہ سرے بٹھانے ہیں اگر آپ کے آدمی جو ہیں اگر آپ کے ایک ایک کیوں ہے وہ چالیس چالیس کی بیٹھیں گے آج تک میں نے اسی ٹیونی کی ہے لیکن نہیں دیکھا ہم جا رہے ہیں چائنا کے اپنے بے سیٹ ہے نہیں کار دی پلین کے ایسی کھٹ کھٹ بٹھا کر دے گیا یہ رسی کو آن کے پاکہ جو خودتا ہے وہاں پہ دو پر برمknowی ایک تو بیزن کا پر برمہ تھا ایک سیم کولد بیزن کو دیکھا ہے یہی کھٹو چیزائے ساٹھار کھٹا ہے کیونکہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کر اندازہ دنی لگا سکتا ہے اور دوسرا ہائی تھی مائنس میں ٹیمپریچر ہوگا ہاں پہ having no communications with Pakistan ہم سب کو یہ problem تھا کہ ہم اب کریں کیا کیونکہ سپٹیمبر کے انڈ کے بات جو اے سردی اتنی زیادہ ہوگی تھی اوکٹوبر جسے کچھ شروع ہوا تو ہمارے پانچ چھ آدمیوں کے ہاتھ کٹنے پڑے تو پتھوں کی ٹیمپریچر جو ہے جو ایٹماؤسیر کی ٹیمپریچر سے اس سے بھی تقریبا تھوڑی سی نیچے ہی ہوتی تھی آرائیٹ گائز تو یہ تھا پوری ڈاکیومنٹری کا آدھا حصہ جو ہم نے دیکھا یہاں بیٹھ کر جو کہ بہت خوبصورت لگا ہاں سچ میں بہت خوبصورت لگا کیونکہ اتنی محنت کا کام اور ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملا اس میں کیسے کیسے ان لوگوں نے محنت کری جو لوگ زندہ ہیں اس ٹائم کے لوگ جنہوں نے اس میں کام کیا تھا ان کے یہ انٹرویوز تھے اور لا جواب تھے واقعی میں وہ جو ایک کلاکاری ہے آٹھوہ آجوہ ایسے ہی نہیں کہتے ہیں اس چیز کو آکاراکورم ہائیوے کو آٹھوہ آجوہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایسی ناممکن راستوں سے جیسا اس نے بتایا تھا بیچ میں ایک انکل جو تھے اس میں بتا رہے تھے کہ جو بیسٹ بنانے والی روڈ تھے جو دنیا میں بنایا تھے جنہوں نے روڈ بہت ساری دنیا میں الگ الگ جگہوں پر روڈ بنائے تھے انہوں نے انہوں نے ایسا کچھ مطلب ایک تنز کسا تھا پاکستانیوں کے لیے کہ یہ روڈ مطلب بن نہیں پائے گا یہ نے پاکستان کو ہی بنانے روڈ اس کے بعد وہ جو لوگ نے ہمت نہیں آگی جس وجہ سے وہ سفل ہوئے اور اپنا کام کو مکمل کیا یہ ناممکن چیز جو لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ ناممکن ہے وہ چیز پوری ہو گئی ممکن کر گئی واقعی میں ایک عجوبتہ اور لاشت میں جہاں ہم نے ویڈیو روکا ہے وہاں پہ ہاتھ کٹنے کی بات بستائی روڈ کی لوگوں کو اتنی ٹھنڈ میں مائنس ٹیمپریچر میں اور اتنے ہائی ایلٹیٹیوٹ پر جا کر کام کرنا واقعی میں یار لا جواب ہے اور ہمت کا کام ہے بہت زیادہ ایسے لوگ ڈھونڈے انہوں نے جو کام کر سکے ایسے سیچوئیشن میں جہاں پر اتنا مائنس کا ٹیمپریچر اتنی ٹھنڈ اور وہاں چار پانچ لوگوں کے ہاتھ بھی کٹنے پڑے ایسا بتایا اولا جواب تھا ابھی اس ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہم اپنے کل کے ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے اور کل کے ویڈیو میں ہم اس کا پورا ویڈیو کمپلیٹ کر دیں گے اگر پسند آیا ہو ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو اے تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیار سائنگ آف